شہر میں آج بھی بڑی مساجد و درگاہ کے ممبروں میں نہ رہے خاموش کوویڈ کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر سرکار نے جاری کیا حکم نامہ عوام نے مساجد پر پابندی اور بازاروں میں بیڑ بارڈ پر اٹھائے سرکار کی پالسی پر سوار سبب دوش انجینئروں کی تقروری کے سرکاری فیصلے پر بے روزگار انجینئر ہوئے برہم کہا سرکار ریٹائرمنٹ کا مقصد سمجھائے تجربہ کی بنیاد پر تقروری گر جائز ہے تو سیلف ہلف انجینئر کی تقروری پر دھی جائے خصوصی ترجی اور وادی میں سرکاری داؤں کے باوجود احتجاجوں کا سلسلہ جاری کہیں سڑکیں تو کہیں پلکی تعمیر پر لوگوں نے دورائے مطالبے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپہر کے چار بچوں کے ہیں اور سپیشل ریپورٹ لے کر میں ہوں آپ کا میزپان میرہیلال حاجوری سرنگر کے اسٹوڈے سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر اور سپیشل ریپورٹ میں آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمعہ کی اور جمعہ کے نمازوں کے کیونکہ وادی بر میں آج جمعہ کے جو اجتماعات ہے وہ منقض ہوئے ہیں لیکن شہر کے اندر کچھ مساجد کچھ خانکہ ہیں کچھ درگاہ ہیں جہاں پر سرکار کی جانب سے پابندی آئیت کی گئی تھی یعنی پچیز افراد سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور اجازت درگاہ حضرت بل کے ساتھ ساتھ جامعہ مسجد سرنگر یعنی تواری کی جانعہ مسجد سرنگر خانکہ مولا دستگیر صاحب خانیار اور دیگر کچھ مساجد کے اندر اس طرح کی پابندی آئیت کی گئی ہیں کیونکہ سرکار نے کہا ہے کہ کوویڈ کے بڑھتے خطرات یعنی سرکار کو لگ رہا ہے کہ وادی بھر کے اندر یا شہر سرنگر کے اندر کوویڈ بڑھ رہا ہے اور تیسری ریڈ کے حوالے سے بھی جو مختلف وقت پر سرکار یا جو تجربہ یافتہ لوگ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وادی کشمیر کے اندر اس طرح کی کیسز بڑھ سکتے ہیں تو اسی کے پیش نظر سرکار کا ماننا ہے ایڈمیسریشن کا ماننا ہے کہ ان درگاؤں کو ان مساجد کو بند کیا گئے ہیں کیونکہ ان جگہوں پر زیادہ بیڈ یا نمازوں کی زیادہ تعداد رہتی ہے تو اس طرح سے کنسرن تحسلدار کے دفاتر سے یا جو وہاں کنسرنز ہوتے ہیں ان کے جانب سے بعض اطور پر آڈرز جاری کیا گئے ہیں اور ان منتظمین سے کہا گیا ہے کہ یہاں پچیس افراد سے زیادہ لوگ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھنے چاہے کیونکہ جمعہ کے بڑھتے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں لوگوں کا کافی سارا رش رہتا ہے تو اس وجہ سے ان مساجد کے اندر آج بڑے بڑے اجتماعات منقض نہیں ہوئے کچھ ایک مساجد کے اندر پچیس افراد جمع ہوئے اور ان نے نماز ادا کی لیکن عام لوگوں کے لیے یہ مساجد بند تھی خانقائے مولا سرنگر میں بھی اس رکی چیزیں دیکھنے کے وہ ملی اور جو درگاہ حضرت بل ہے ذرائع کی حوالے سے یہاں پر آج کچھ ہی افراد نے نماز ادا کی ہیں تو اس طرح سے بڑے اجتماعات آج بھی یہاں پر نہیں ہوئے مسلسل تیسرے یا چوتھے ہفتے اس طرح کے فیصلے سرکار کی جانب سے یہاں پر آج جارے کیے گئے تھے لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ دودھراز علاقوں سے یہاں لوگ آتے ہیں خاص طور پر جامعہ مجد سرنگر ہو یا درگاہ حضرت بل ہو لوگوں کا عقیدہ ان مراکز کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگوں کا زیادہ اضنام رہتا ہے زیادہ رش رہتا ہے تو اس طرح سے آج بھی یہاں پر کچھ لوگ دودھراز سے آئے تھے اور ان کا ماننا ہے کہ ان کے دل کافی مجروع ہوئے جب وہ یہاں پر آئے اور جب انہیں پتا لگا کہ یہاں اجازت نہیں ہے پچیس افراد سے زیادہ لوگوں کو جمع ہونے کی تو اس موقع پر یہاں آئے ہوئے لوگوں نے کیا کہا آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں موسیقی تو ناظرین آپ نے وہ لوگوں کے پیغامات بھی سنے کیونکہ وہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن سرکار کی اپنی مجبوریاں ہیں ایڈمیسٹریشن کی اپنی مجبوریاں ہیں اور لوگوں کے بھی اپنے جذبات ہیں لیکن اب سوال پائدہ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے جو ویجولز ہیں جو ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں نمازیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے سرکار کا موقف ہے ماننا ہے کہ یہاں لوگوں کی زیادہ بیٹ جمع ہو سکتی ہے پچیس افراد سے زیادہ جمع ہو سکتے ہیں اور اس سے کوویڈ کے جو انتظامات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کھلل پڑ سکتی ہے حالانکہ کچھ ایک جگہوں پر کچھ ایک مساجد میں اس طرح کے جو مناظر ہے وہ دیکھنے گئے یعنی کچھ ایک مساجد یا درگاہ یا خانکاؤں کو لے کر اس طرح کے فیصلے سنائے گئے باقی وادی کشمیر کے اندر بیشتر مقامت پر اس طرح کے اجتماعات ہوئے ہیں اور کوئی پابندی وہاں پر نظر نہیں آئی لیکن یہ ایک پہلو تھا اگر سرکار کا واقعی یہ موقف ہے کہ وہ بیڈ بار کو جمع ہونے نہیں دیں گے لوگوں کی بڑی اتداد کو ایک ساتھ جمع ہونے نہیں دیں گے اور اگر واقعی سرکار کو یہ چیز بھی ہے ایڈمیسٹریشن کو بھی یہ چیز ہے کہ وہ پچیس سے زیادہ افراد کو ایک جگہ پر آنے کی یا جمع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اس سے کوویڈ کا جو پروٹیکال ہے وہ بریک ہو جاتا ہے اس سے کوویڈ کے بڑھنے کی بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کوئی شک نہیں لیکن ان ویجولز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دوسرے ویجولز بھی دیکھتے ہیں یہ ہیں بازار کے ویجولز مساجد خاموش ہے ممبر و مینار خاموش تھے کیونکہ کوویڈ تھا لیکن دوسری جگہ یہ ہے سرنگر کا گونی خنمات یہ آج کی ہی تصویریں ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسکی کتنے لوگوں نے پہنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کانوں پر بھی ہاتھ جو ہے رکھا جاتا ہے کوئی سوشل ڈسننس نہیں ہے بیڈ بارڈ ہے بازار کھلے ہیں لیکن سرکار یا جو تحصیل دار صاحبان اس طرح کے آرڈرز جائر کرتے ہیں کیا انہیں گونی خن مارکٹ پر نظریں نہیں ہیں کیونکہ یہ وائلیشن یہاں نظر آ رہی ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیسے اعتماد ملیں گے عرفان فاضل ہمارے ساتھ اس طرح موجود ہے عرفان آپ سے جانا چاہیں گے کیونکہ ایک طرف مساجد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازیوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں اور سرکار کا لوجک بھی ہے کہ یہاں کووڈ کے خطرات ہیں یعنی زیادہ لوگ جو جمع ہو جائیں گے تو اس سے کووڈ کے فیلاؤں میں مدد ہوتی ہے لیکن پھر جب ہم گونی خن دیکھتے ہیں نہ صرف گونی خن لالچوک بٹمالو ہر ایک مارکٹ شہر اور گاہ میں دیکھتے ہیں تو رش کافی زیادہ رہتا ہے تو اس زمن میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار یا ایڈمیسٹریشن لوگوں کے اعتماد کو حاصل کر پائے گی یا لوگوں کو مطمئن کر پائے گی بازاروں میں رش ہوگا اور نمازوں پر بابندی ہوگی بہت بہت شکریہ حلال اگر میں بات کروں کووڈ نائنٹین اپروپیٹ بیہ ویورٹس کو لے کر تو سرکار آئے روز جو ہے وہ دعوے بڑے بڑے بلند کرتی ہے مگر زمینی سطح پر اس کو کتنا عمل آیا جاتا ہے وہ آپ بھی جانتے اور پبلک بھی جانتی ہے اور اور اگر ہم دیکھیں گے جمعی کے پیشن نظر وادی کشمیر میں جو بھی انٹرنل محلاز میں جو مجدی تھے یا مجد کمیٹی وہاں پر نماز تو ادا ہوئی ہے اچھی خاصی بیڑ بارڈ وہاں پر بھی دیکھنے کو ملی ہے مگر ہر جمعے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے جو کہ سٹیٹ ایکزیکیوٹی کمیٹی کی طرف سے یا تیسیدار کی طرف سے کیے پچیس سے زیادہ جو لوگ ہیں انڈور آؤڈور ایکٹیوٹیز میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں یعنی ٹوئنٹی فائیو ہی اس میں نمبر رکھا گیا ہے ہم نے صبح صبح کچھ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں یا وقف کے کچھ لوگ ہیں ان سے بات کی آخرکار آج بھی نماز نہیں ادا ہوئی کیا وجہ ہے ان کا ماننا ہے کہ دیکھئے جمعے کا دن جب شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ چیز پتا چل جاتی ہے کہ آج یہ گیدنگ نہیں ہوگی تو اس چیز کو پہلے کیوں نہیں بتایا جاتا ہے ویر کیوں نہیں کیا جاتا ہے نمبر ون دوسری بات جو عقیدت مند جو فیضیاب ہونے کے لیے درگا خانکہوں میں پہنچتے ہیں ان کا دل مایوس ہو جاتا ہے ان کا ماننا ہے کہ ریسنٹلی جیسے اس بائٹ پہ بھی دکھائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدیت سونی درگا شریف ہمارے لے ہیں تیس تیس کلومیٹر چلنے کے بعد بھی وہاں پہنچ کے انہیں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں ملتا ان کا ماننا ہے کہ آخرکار یہ ہو کہہ رہا ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں کافی زیادہ بیڑ ہے پابلک پارکس میں کافی زیادہ بیڑ ہے ابھی آپ دیکھیں آئے روز کتنے سارے فنکشنز جو ہے ان کو سٹینڈ کیا جا رہا ہے پابلک میلے لگائے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ آخرکار صرف سکولوں اور مساجدوں پر یہ پابندی کیوں ہے جبکہ چاروں طرف اس سے کئی نہ کئی جو ڈیفرنس جو ہے وہ پائدہ ہو جاتی ہے فیلال عرفان بہت بہت شکریہ آپ کا پوری جانکارے دینے کے لیے شکریہ لیکن ضرور اپنے ناظرین تک یا اپنے اولہ آتھارٹی تک یہ بات پہنچانے کی کوش کریں گے کہ جس مقصد سے آپ یہ چیزیں کر رہی ہیں اگر کوویڈ ہی واقعی ایک بنیاد ہے اس کی جس کے راوز سے مساجد پر پابندی آئیت کی جاتی ہے اس سے پہلے بھی مساجد میں اجتماعی نمازوں پر پابندی ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کا ویلکم کیا اور لوگوں نے سپورٹ بھی کیا کوپریٹ کیا سال لگ بک سال سے ڈیڑھ سال تک اس طرح کی پابندی رہی ہے لوگوں نے اس میں کوپریشن بھی دی ہیں یہاں تک کی ماہ رمضان کے مقدس مہینے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی کوپریشن لوگ کی جانب سے رہی ہے لیکن جب بازار کھولے گئے تو اس کے بعد اس طرح کا رش دیکھا گیا تو اس سے ایک ایدماد ٹوٹ جاتا ہے اس سے جو پابلک اور ایڈمیسٹریشن کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ لوگ اور خاص طور پر کشمیر کے لوگ جو کی کافی سینسٹیو ہے ان چیزوں کو لے کر وہ اسے دوجی نظر سے دیکھتے ہیں دوسری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور تیسرا یہ بھی ہے جانکار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہاں کی منتظمین کو ایکاؤنٹیبل بنایا جا سکتا ہے یعنی ان کو آپ اس چیز کے لیے ایکاؤنٹیبل بنائیں اس چیز کے لیے جواب دہ بنائیں کہ جو بھی لوگ مسجد کے اندر جائے وہاں پر پروپر سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں اور اس کے لیے مسجد انتظامیہ ذمہ دار ہے اگر وائلیشن ہوئی تو مسجد انتظامیہ کو اس چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہر آ جائے گا نمبر وان مسجد اگر لگانا ہے تو مسجد کا استعمال مسجد کے اندر آرام سے کیا جا سکتا ہے جو بغیر مسجد ہوگا اس میں آپ ایڈمیسٹریشن کو ذمہ دار ٹھہر آئے کہ آپ مسجد کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور جہاں تک صاف و صفائی کا تعلق ہے مسجد میں بغیر صحت و صفائی کوئی جا نہیں سکتا ہے یعنی وہاں پر صفائی شرط اول ہے مسجد میں وہی جا سکتے ہیں جو باوضو ہوگا جس نے موہا دویا ہوگا اور بازر طور پر صف و صفائی کے بعد ہی مسجد کے اندر داکل ہوگا تو جو کوویڈ پروٹوکال ہے ایسو پیز ہے بازار سے زیادہ مسجد پر ایمپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا اور گارمنٹ کا انٹرمنشن بھی بہت کم ہے گارمنٹ کو زیادہ اس میں محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ جو کنسرن اتھارٹیز ہے مسجد اندزامیہ ہے انہی کو ایکاؤنٹیبل بنایا جا سکتا ہے بازاروں میں آپ کے پاس وہ پکڑ نہیں ہے کیونکہ بازار میں آپ کس کو ایکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے کتنے دکانداروں کو آپ بولیں گے کہ آپ یہ کوویڈ پروٹوکال یہاں پر فیلپ کرو اور اس پر عمل کرو بلکہ بھی نہیں یعنی مسجد میں گنجائش ہے ریلیکزیشن کی لیکن بازاروں میں نہیں تو اس طرح سے جو بازار کی ایشوارٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کے ہیں اور لوگ اس پر حیران ہیں اور سرکار کی پالسی کو لے کر حیران ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ پالسی اگر سرکار نے کوویڈ کے خلاف آپٹ کی تو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے چلے ناظرین اگلی خبر میں ہم بات کرتے ہیں سرکار کے اس فیصلے کی جس میں یہی کہا گیا ہے کہ دیہی ترقی محکمے کے اندر جتنے بھی انجینئرز کی اسامیہ ہیں ان کو پور کرنے کے لیے جو سبگدوش یا ریٹائر ہوئے افسران ہیں یا انجینئر صاحبان ہیں ان کی تقروری عمل میں لائی جائے گی اور اب جو باقی نئے انیمپلوئیڈ یوتھ ہیں جو انجینئرز ہیں جن نے انجینئرز کی ڈگریاں لی ہوئی ہیں کافی پیسہ خرش کیا ہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر ان نے اس طرح کی ڈگریاں حاصل کی ہیں لیکن ان کے لیے آپ جو وینیوز ہیں یا ایونیوز ہیں وہ آپ محدود کر رہے ہیں جب ان اسامیوں کے لیے ان انجینئرز کی تقروری عمل میں لائی جائے جنہیں ریٹائر قرار دیا گیا ہے تو پھر نئے لوگوں کے لیے اپورشنٹیز کم ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان نوجوانوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہے جو کہ وہ خود بھی کہتے ہیں یہ جو آپ ویجورز دیکھ رہے ہیں یہ سیلف ہیلپ گروپ کے انجینئرز ہیں جو سال دوہزار بیس سے مختلف محکموں کے اندر کام کر رہے تھے اور ان کا ایک اچھا خاصا تجربہ بھی ہے اور انہیں اب سرکار نے ایک آرڈر کے ذریعے نکال دیا ہے اب وہ انیمپلائی ہے اب وہ کوئی کانٹریکٹر بنیادوں پر کام کرنے والے نہیں ہیں اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان اسامیوں کے لیے سرکار کو انجینئرز کی تقروری کرنی ہیں اور اس کے لیے تجربہ یافتہ ہونا بہت ضروری ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے ریٹائر جو انجینئرز ہیں ان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں کیا ایسے لوگوں کی خدمات حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں جو بیس سال سے سیلف ہیلپ گروپ کے اندر انجینئرز صاحبان تھے کیا ان کے پاس تجربہ نہیں ہیں کیا وہ ینگ بلڈ نہیں ہیں کیا وہ الگ الگ انیورسٹیز سے عالی تعلیمی اپتر نہیں ہیں کیا وہ نئے دور کے نوجوان نہیں ہیں کیا وہ نئے دور کے انجینئر صاحبان نہیں ہیں کیا وہ ڈیزورڈ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان پوسٹوں پر انہیں یہاں پر فلاپ کیا جائے یہی آج ہمارا مقصد ہے سرکار سے بتلانے کا اور ایسے لوگوں کی آواز بننے کا کیونکہ ان کا بھی کئی نہ کئی حق ہے کیونکہ ریٹائر ہونے کا ہم یہی آج تک عرض سمجھے ہیں مقصد سمجھے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی دفتر میں کام کرتا ہے تیس سال پینتیس سال یا اس کی عمر اگر پچپن سال سے ساتھ کے آس پاس ہو تو پھر اسے ریٹائر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اب وہ جسمانی طور فٹ بھی نہیں ہوتا ہے ذہنی طور بھی فٹ نہیں ہوتا ہے صحت کے طور بھی فٹ نہیں ہوتا ہے اور اسے پھر ریٹائر کہا جاتا ہے یعنی اب اسے آرام لینے کی ضرورت ہے اب اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے یہی اس پولیسی کا اصل مقصد ہے ریٹائرمنٹ کا مقصد یہی ہے کہ اب اس انسان سے زیادہ کام نہ لیا جائے کیونکہ اب اسے آرام ملنا چاہے اب اس کا صحت بھی وہ جواب نہیں دے رہا ہے اب اس کا جو صحت ہے یا اس کا فیزیکل فٹنس ہے یا اس کا جو ذہنی طاقت ہے یا قوت ہے وہ بھی اب اس سے سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو اس بنیاد پر یہی کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تقروری عمل نہیں لائے جائے جو نئے ہوں گے جو فریش مائنڈ ہوگا جو ینگ لڑ ہوگا جو نئے نئے اداروں میں پڑے لکے ہوں گے جو جدید تعلیم کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو اسی بات کو لے کر کچھ انجینئر صاحبان کے ساتھ ہمارے ٹیم نے بات بھی کی ہیں جنہوں نے انجینئرز کی ڈگریہ لی رکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انمپلیڈ یوت ہے انہوں نے کیا کہا سرکار کے اس مقصد کو لے کر یا اس فیصلی کو لے کر پہلے آپ تک وہ پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد جو سیلف ہلف گروپ کے جمعہ کشمیر کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے آل جینڈ کے سیلف ہلف گروپ انجینئرز ایسٹویشن کے جو پریزیڈنٹ ہے سید پروے صاحب ان کے ساتھ ہم بات کریں گے لیکن پہلے جو شہر کے اندر ہم نے کھل تو ان کے ساتھ بات کی انہوں نے کیا کہا آپ تک پہنچاتے ہیں جو آرڈر آیا ہے جو رولر ڈیولپ میٹ کا جو انجینئرنگ ہیں ان کا ایک آرڈر پاس ہو آئی کہ جو آرڈری کام کرتے تھے وہاں پہ جنہیں سرز کی ہے جو ایک سرز میں نے اور ریٹائر بھی ہو گئے تو وہ وہاں پہ پہ پھر سے ان کو ایکاومڈیٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس نوڈ ایک گوڑ ٹھنگ آپ کے پاس یوٹھ ہے پڑی لکھی یوٹھ ہے وہ انہوں دربدر ہوتا ہے ان کے پاس جاوبز نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سرز میں کو کام دینا بنس بیٹ مجھے لگتا ہے کہ جو آرڈری پڑے لکھے لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اور بٹکتے ہیں ان کو کام دینا چاہے آپ ریسٹلی دیکھ سیکھتے ہیں کتنی سوسائیٹس یہاں پہ ہو گئی بہت ساری رائز ہو گئے ہیں کیسز میں تو مجھے لگتا ہے کہ گوڑنمنٹ کو اس آرڈر کو واپس لینا چاہے اور جو پڑی لکھی یو تھے ان کو اکام ڈیٹ کرنا چاہے یہ ایک سلیسن میں تو ان کا ایج جو بھارت وہ کپیبل نہیں ہوتا ہے کام کرنے کے لیے سکسٹی یا جو فیٹی فائف ہوتا ہے ایج بار تو اس کے آگے ان کا پتہ کہ ان کی قوت نہیں ہوتی ہے دپارٹمنٹ میں وہ کام کرنے کی وہ سلائت نہیں ہوتی ہے ہاں دے ایکسپیرینس ہوتی ہے ان کی ان کام میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پڑی لکھی یو تھے کہ وہ کپیبل نہیں ہے ان کو جب بھوکا نہیں دیں گے تو وہ کام کیسے کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس آرڈر کو ان کو واپس لگانا انہوں کرنا چاہیے تو جو یو تھے ان کو اکام ڈیٹ کرنا اگر سرکار ایک طرف سے اعلان کرتی ہے کہ ہم یہاں کی یو تھے کو اکام ڈیٹ کرنا ہے جو پڑی لکھے یو تھے ان کو جوپس فراہم کرنا ہے لیکن دوسرے طرف سے آپ ان سے ایسی اوپرچونٹی چھینتے ہیں جس کے وہ لائک ہوتے ہیں جس کے وہ حق دار ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ جو رولر ڈیویلیمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا ایک انجنرینگ ونگ ہے ان کے طرف سے ایک آرڈر پاس ہوا ہے کہ وہاں میں جتنے بھی جوبز ہیں جو ویکنزیز ہیں وہ ایک سرویسمن اور ریٹائر پرسنز ہیں ان کے لیے ہیں لیکن یہاں پہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک ایج بار ہوتا ہے جب سرکار کسی انسان ان کو ریٹائر کرتی ہے اگرچہ اس بار اس سے پہلے بھی بہت بار اس بار پر بات چلی تھی کہ ریٹائر ہونے کی ایج ہونی چاہیے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو کم ایج میں ہی ریٹائر کر دیا گیا جب یہ کہا گیا تھا کہ سرکار کی طرف سے جو کام کرنے والے بندے ہیں وہی جوب میں رہیں گے جو لگتا ہے جو نناکارہ ہے ان کو جوب سے نکالیے تو ایک طرف سے آپ ایک رول پاس کرتے ہیں دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سروسمن اور ریٹائر پرسنز کو یہ جوب دی یہ انیمپلائیڈ یوت کی آواز ہے اور سرکار تک وہ یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ینگ بلڑ ہے جو جدید نویت کی انیورسٹریز ہیں وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں کوئی گسہ پٹا یہ پروڈکشن نہیں ہے بلکہ ایک نیا پروڈکشن ہے نئے زمانے کے ساتھ چلے ہیں نئی جو ٹکنالوجی ہے سیلف ہیلپ پروڈکشن کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پروی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اور جانا چاہیں گے آپ سے کہ سرکار کے اس فیصلے پر پہلے ہی عام یوت کافی ناراض ہیں لیکن آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں اور کب سے آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ میں نے سنایا کہ بیس سال سے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا ایک اچھا خاصا تجربہ بھی ہو سکتا ہے تو کیا آپ نے اپنی گزارشات آرینڈ بی یا رولر ڈیولپنٹ حکومت یا اس کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس کے سامنے آپ نے رکھا اس طرح کا پروپوزل کہ اگر آپ واقعی تجربہات یا بنیاد اوپر ان کو ریکروٹ ریکروٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس کے شریک ہونے چاہیے کریہ حلال صاحب یہ ایک بہت بھی افسوسناک جو آج کل جو یہاں پہ یہ ایک اور ایک آرڈر آ گیا گورنمنٹ کے طرف سے جو رول ڈیولپنٹ میں ڈیٹائرڈ انجینئرز کو واپس وہ تائینات کرنے جا رہے ہیں کل بھی ہم نے یہ بتایا کہ یہ ایک یہاں کے خاص کر این اپلانڈ انجینئرز کے ساتھ ایک بہت ہی انہوں نے ایک ایسا ہمیں اس وقت جسٹرس کیا ہے جیسے لازٹ دیئر انہوں نے دو ہزار بیس اگس میں سیلک 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 اپلانڈ انجینئرز سکیم کو ایبالش کر کے یہاں کے یوٹ کی جینکر کا جو انہوں پر انجینئرز یوٹ ہے اس ٹائم بھی ہمیں اسی طرح سے ایسا کیا گیا جیسے لازٹ دیئرز اس وقت بھی ہم نے یہ بتایا کہ آپ جو فریشر مائنڈ ہے ٹیکنو کریٹس ہے اس سکیم کا واپس لانا اس کا یہی مقصد تھا کہ یہاں کا جو انہوں پر انجینئرز ہے لیکن آج پھر گورنمنٹ نے اور ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ لیٹائرڈ انجینئرز کو وہ تائینا تو کرنے جا رہے ہیں لیکن جو یہاں کا ٹیکنو کریٹ جو فریش برینڈ ہیں ان کو وہ موقع نہیں دے رہے ہیں نیا کشمیر بنانے کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو وہ یہاں پر موقع نہیں دے رہے ہیں آنے کے لیے یہ کیا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے ہمارے سمجھ میں لیے آپ کہتے ہیں کہ نیا کشمیر بنانا چاہتے ہیں لیکن پرانے لوگوں کے ہاتھوں سے جو بن نہیں سکتا ہے جو نئے لوگ ہیں ان کا استعمال نہیں لائے جاتا ہے اور ان کی جو ایکسپریئنسز ہیں یا ان کی جو تجربات ہیں یا انہوں نے جو پڑھائی جس نئے انداز میں حاصل کی ہیں اس کی اٹلائزیشن نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ نے اس طرح کی جو شکایت ہیں کیا آپ نے ہائر ایتورٹی کے سامنے نہیں رکھی ہے ہم نے با رہا یہاں کی ہائر ایتورٹی سے یہ معاملہ اٹھایا جب لاسٹ ایر بھی اس سکیم کو سیل فلو گروپ آف انجین سکیم جس میں تقریباً پندرہ بیس ہزار لڑکے انمپلائی ٹیکنوکریٹس انگیج تھے ان کی اگر دورمنٹ کو اب یہی کرنا تھا کہ وہ ایک ریٹائرڈ انجینز کو انسٹڈ آف دیکھ سیل فلو گروپ آف انجینز اگر وہ ہمیں یہ کہیں اگر وہ ہمیں یہ کہیں اگر وہ ہمیں یہ کہیں لیکن انسٹڈ آف دیکھ سیل فلو گروپ آف انجینز لیکن انسٹڈ آف دیکھ وہ ریٹائرڈ انجینز کو لانے جا رہے ہیں جس کی ہم پرزور مضمت کر رہے ہیں اور دورمنٹ سے بارہا ہم نے یہ کہا ہم نے ان سے لاسٹ ٹیم بھی ہم ملے دو تین دفعہ جب آپ سرکار سے ملے تو ان کا ریسپونٹ کیا آیا ان کا جواب کیا آیا اس زمن میں کہ آپ نے انہیں نہیں کہا کہ انہائی لوگ ہیں ہمارے یہاں کے لیفٹنین گورننٹ صاحب منوچنہ صاحب ہیں وہ بھی بیسکلی ایکاڈیمکلی وہ بھی ٹیکنوکریٹس ہیں ان کی بھی انجینئر کی بیک گراؤنڈ ہے ہم نے ان سے یہ کہا انجینئرز کی مزری جو ایک انیمپلائیڈ مزری دیکھ کے انہوں نے ہماری سکیم کو ری اگزائمن کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی لیکن وہ کمیٹی کا ریپورٹ انہوں نے گورنمنٹ کو سبمٹ کیا ہے لیکن وہ ریپورٹ اس کا کیا ہوا ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ تو الگ چیز ہے وہ تو الگ پالسی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ جو سیل تلب گروپس ہیں انہیں کنٹینو کیا جائے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو آپ نیا کہا گیا ہے کہ جو رولر ڈیولیمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پر پرانے لوگ ہی تائنات رہیں گے ان کو کونٹریکشل بنیادوں پر اب ہائر کیا جائے گا تو اس تجویز کو آپ نے آگے نہیں رکھا گورنر صاحب کے سامنے یا متعلقین کے سامنے کہ اگر آپ ایکسپیرینس کی بنیاد پر ان لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں ریکروٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی ایکسپیرینس لے ہیں ابھی یہ دو دن پہلے ہی یہ آرڈر آیا ہے اور ہم ملنے جا رہے ہیں چیف تیکسی صاحب سے یا رول ڈیولیمنٹ کے کمیشن سیکٹری صاحب سے کہ اگر ان کو جو ریٹائرڈ انجینئرز لانے انیسٹیڈ آف ڈیٹ وہ سیلف ہیلو گروپ آف انجینئرز کو ہی موقع دے وہاں پہ وی کین یوز آور سرویسز ہم ایک ٹیکنو اس میں برین فریش برین ہے فریش ٹیکنو کریٹس ہیں ان کی سرویسز کو آپ یوز کریں تاکہ جو یہاں کا ان امپلائی ٹیکنو کریٹ ہے وہ بھی اپنا روزگار کمائے ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں چلیے آپ ان سے ملاقات کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ پروے صاحب اپنا قمتی وقت دینے کے لیے ایک بات پھر سے یہی نکل کر سامنے آتی ہے کہ نیا زمانہ ہے نیا کشمیر تعمیر کرنا ہے اور اس میں آپ پرانے لوگوں کے بجائے نئے لوگوں کا ہی اگر انتخاب کرتے تو پبلک کے مطابق نوجوانوں کے مطابق یہ ایک اچھی سمت میں آپ جاتے اور جمع کشمیر کو تعمیر کرتے تو اس طرح سے جو پرانے لوگوں کو ریٹائر لوگوں کو اگر آپ پھر سے ہائر کرتے ہیں ری امبلوائی کرتے ہیں تو وہ کئی نہ کئی نئے نوجوانوں کے لیے جو ان کی راہیں ہیں انہیں آپ کافی تنگ کر رہے ہیں اور ان کے لیے نہ ہی نئے ایونیوز کھڑے ہوتے ہیں اور اگر کئی پر ہوتا بھی ہے تو پھر ان پر پرانے لوگوں کو ہی یعنی ایک سرویسمنٹ کو یہاں تائنات کرنا کئی نہ کئی نئے نوجوانوں کے ساتھ نائنصافی ہو سکتے ہیں چلے ناظر اگری خبر میں ہم بات کرتے ہیں کشتوار کی کیونکہ کشتوار میں کل کانگریس کے ورکروں کی جانب سے پروٹسٹ کیا گیا تھا اور اس دوران پولیس کی جانب سے لاٹی چارج کا استعمال کیا گیا تھا اور اس پر اب کانگریس کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ برہم ہو گئے سابقہ ایمیل اے ڈوڑا کی جانب سے اس حوالے سے آج انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ کشتوار جائے اور کشتوار میں کانگریس ورکروں کے ساتھ بات کرے اور ان کا ماننا ہے کہ جو لاٹی چارج پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے وہ بے وجہ کیا گیا ہے کیونکہ لاٹی چارج اس وقت کرنا چاہیے جب لوگوں کو کوئی خطہ ہو یعنی اگر پروٹسٹورز میں کوئی گلتی کی ہو کوئی حالہ گلہ کیا ہو تو اس دور میں لاٹی چارج کرنا چاہیے اگر پرامن ہوتے تو ان کے ساتھ پرامن طریقے سے ہی پیش آیا جانا چاہیے تھا اس طرح کی جو بات ہے وہ ایکس ایم ایل ایڈ ڈوڑا عبدالمچید نے کی ہے پولیس کا کام ہے سمجھانا بجانا حالات کے اوپر کابو کرنا چھوٹے بجوں کو سمجھانا اگر ہم وہ لاٹی چارج کا استعمال گئی لاس بات ہے اگر کوئی آدمی پروٹسٹ کے دوران کوئی ڈسٹریکشن پر اتر آئے پھر لاٹی چارج پولیس کا کام ہے لاٹی چارج کرنا لیکن اگر ڈسٹریکشن پر نہیں آتا ہے تو پولیس کا کام ہے اس کو سمجھانا لیکن اسی لئے ہم جا رہے تھے چلو اگر کہیں پولیس کی گلتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ہم ان کو سمجھانے کے لئے وہاں جا رہے تھے تاکہ تمام ایڈوڑسٹریکشن ساتھ بکھا کر ان کی بات کرائیں کہ کس جگہ چالیں وقت کافی مقتصر ہے لیکن چلتے چلتے ہیں آپ کو خان صاحب کا نظارہ بھی دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پٹن کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے اندر جو درگر خان صاحب کا علاقہ ہے درگر خان صاحب کا علاقہ یہاں پر سڑک نہیں ہے یعنی جب سے ملک آزاد ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اس سڑک کی میکنمیزیشن نہیں ہوئی ہے یہ ان لوگوں کا ماننا ہے یعنی اس طرح کی شکایات کا انہیں یہاں پر اظہار کیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ آج تک اکام کی نوٹس میں کئی بار لائے گیا لیکن کوئی میکنمیزیشن اس روڑ کی نہیں ہوئی ہے بلکل کچھا روڑ ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہاں کیچڑ ہوتی ہیں یہاں سے پائدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے ان کا کیانا ہے کہ گوڑے کے سہارے ہی وہ یہاں سے چلتے ہیں جب کوئی سامان نکال نہ ہوتا ہے تو کافی پریشانی ہوتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ پٹن کا بھی ہم آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں لیکن پٹن سے پہلے ہم یہاں پر رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے تجارتی وقت پر کے لئے ملہ دوہزار اکیس کی باقاعدہ شروعات کووڈ نائنٹین کی ایس او پیس کے ساتھ ایکزپشن میں مختلف اقسام کے جھولے سرکش اور جادو و تفریقہ لطف اٹھائیں ملے میں شرکت کے دوران مفت ماسک سینیٹائزر و تھرمو سکینر کا مناسب پروٹوکال اس تفریف پروگرام میں پانچ سو کے قریب لوگوں کا روزگار پچاس سے زائد نوچانوں کا کاروبار جڑا ہے تو تشریف لائیں اپنے اور اپنوں کے ساتھ بچوں کو ضرور ساتھ آئیں تاکہ کووڈ نائنٹین کے بیچ میں آپ کی زندگی میں راحت اور انٹرٹینمنٹ کا برپور ذریعہ فرام کیا جا سکے آپ کی آمد کا بے سبری سے منتظر پاپور فان فیئر میلا اپوچل ای ڈی آئی بلڈنگ زیفران ویلی سمپورا کووڈ نائنٹین میں سو پیس کا خاص خیال رکھنا ہم سب کی اولین زمداری فان فیئر میلا مکمل تفریق کا انتظام احتیاط کے ساتھ چلے درزین یہاں پر بات کرتے ہیں ہم پٹن کی کیونکہ پٹن کے اندر سال دوہزار سولہ میں ایک پروجیکٹ بنایا گیا تھا کہ پول بنانا ہے اور اس پول کو ابھی تک جو ہے مکمل نہیں کیا گیا لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹھارہ مہینے دیر سال کے اندر ہی اس پول کو مکمل کرنا تھا لیکن یہ پول مکمل نہیں ہوا ہے یعنی ڈیر سال کا حد اپتہ لیکن پانچ سال گزر گئے اب مقامی لوگوں نے لیپنن گورنر سے اپیل کی ہے کہ اس پول کی تعمیر کے لیے کام شروع کیا جائے اور جو ان کی کافی ساری مشکلات ہیں اس پول کو لے کر انہیں بھی دور کیا جائے تو ناظرین کے ساتھ پروگرام سپیشل ریپورٹ یہیں پر اختیار کرنے کی دیجئے اپنے میزبان میری حلال ہانجوری کو اجازت اس پول کے ساتھ کی اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ